سنا ہونا سا کنزیومر لیمٹیٹ مامارت اب دیکھئے 399 کا پریس چل رہا ہے اور ہائی سے یہ سٹاک ڈاؤن جا چکا ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ کیو ٹو کے نمبر کافی اچھے پرفارم کرے اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک اچھا خاصا ڈاؤن سائٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو کیا اس کے اوپر رائے رہے گی کیا اس کے اوپر بائی کرنا چاہیے لوگوں کو یا پھر ایک نیو ایج کمپنی جو ہم کہہ رہے ہیں نیو ایج کمپنی ہے اور ابھی لاؤس میکنگ ہے تو ابھی انتظار کرنا ہوگا تو کتنا انتظار کرنا ہوگا کتنا انگ پر شیئر ہے کتنا چاہیے ہوگا بہت سارے سوال ہیں جو کہ ہم سمجھیں گے تو ابھی اگر آپ دیکھیں دو تین دن پہلے یہاں پر ایک بلوک ڈیل ہوئی فائر سائٹ وینچرز نے سیل کر دیئے یہاں پر دو سو تیس کروڑ کے ویلیو جو رکھتے ہیں شیئر اتنے تو ابھی یہاں پر بلوک ڈیل ہوئی اس کے بعد یہاں پر جو ہے ہائر سائٹ سے یہ سٹوک ٹوٹتا ہو نظر آیا تو یہ بلوک ڈیل یہاں پر ہائر سائٹ نکلتے ہوئے نظر آئے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سٹوک یہاں پر خراب ہو گیا ہے یہ بات آپ سمجھئے گا ویلیو ہے یا نہیں ہے اس کو پہچاننا ہے نہ کہ ہائر سائٹ نکل گئے تو یہاں پر اب ایک بڑا کریس آنے والا ہے ایف آئی ایز اور ڈی آئی ایز یہاں پر کہیں نہ کہیں جو نویسٹ تھے کیا وہاں پر پروفٹ وکنگ ہو رہی ہے تو اس کے چلتے یہ سٹوک گر جائے ایسا یہاں پر سمجھ نہیں ہوتا ہے جب تک ویلیوشن ٹھیک ہے تب تک کچھ نہیں ہوگا ویلیوشن بہت ہائر سائٹ ہے تو جرور کچھ ہوگا تو ابھی آپ کے سامنے اس سال کا کینڈل اس کے چارٹ ہے اور یہ ہے اس سال کی کینڈل جو کی ہونا سا کنزیومر پر بن رہی ہے اب یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ اکتیس دسمبر کو یہ کہاں پر ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیا یہ جو نچلے لیول لگائے تھے آئی پیو جب لسٹ ہوا تو یہاں پر نچلے لیول لگائے تھے دھائی سو روپے کے آس پاس کیا وہاں تک جائے گا یہاں پر جو اوپننگ پرائس ہے وہ یہاں پر ہے تین سو تیس سے تین سو چالس کے اراؤنڈ کیا یہاں پر رہنے والا ہے اس کے اوپر رہنے والا ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہائی تو اس کا لگ گیا فور فپٹی جب تک یہ یہاں پر فور فپٹی کروس نہیں کرے گا کوئی بھی سٹوک ہو جب تب وہ اپنا ہائی نہیں توڑتا ہے تب تک کروس نہیں ہوگا نئی تیجی نہیں بنے گی سمپل سی بات ہے ہو سکتا ہے کہ چار سو پچاس تک جائے وہاں سے دوبارہ یہاں پر جو ہے ریزسٹنس لے کر یہ سٹوک نیچے آیا تو جڑا سابدانی یہاں پر بڑھتیے گا زیادہ بہتر ہے تو ابھی دیکھئے جو برینڈ ہیں ماما ارت یہ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں ہاؤس اولڈ پروڈکٹ سے یہاں پر بناتے ہیں اور یہاں پر دھیان رکھنا چاہیے ان کا جو مین کومپٹیشن ہوگا وہ ہوگا ایچیو ایل سے ایچیو ایل اور ایچیو ایل آپ ریویو دیکھیں گے تو کوالٹی مل رہی ہے ان کے برینڈز تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ کنزیومر کو وہ پسندہ رہا ہے بہت ہم دیکھتے ہیں سٹوک بائز اور سٹوک بائز کی کمپنی کیسا پرفارم کر رہی ہے آپ لوڈکٹ تو اچھا بیچ رہے ہو بہت پروفیٹیبلٹی ہے ساری بات یہاں پر آ جاتی ہے ہمیں جو ایک ریٹیل نیویسک ہیں انہیں چاہیے ویلیو اور ویلیو بنے گی تب ہی جگ کمپنی پروفٹ کرے گی تو ابھی اگر آپ ایچیو ایل کی بات کریں گے تو ایچیو ایل کوئی چھوٹا پلیئر نہیں ہے دیکھیں اگر آپ صرف اور صرف بیوٹی اینڈ پرسنل کیر میں جائیں گے نا جو کہ یہاں پر ماما ارث کر رہی ہے تو ایچیو ایل کے پاس اتنے سارے برینڈ ہیں ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہوں سمپل سی بات ہے ان برینڈز کو کون نہیں آتا مہنگے سے مہنگا ہے سستے سے سستہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ ایک ایسے برینڈز ہیں جو کہ ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں اور ان پر بھروسہ بھی ہے تو آسان نہیں ہوگا کوم ٹیٹ کرنا یہ تو یہاں پر کلیر ہے تو اب آجاتے ہیں سٹاک پر سب سے پہلی بات نوٹ کریے کہ یہاں پر مارکٹ کیپ کتنا ہے بارہ ہجار آٹھ سو اکھتر کروڑ روپے تین سو نینیانیو روپے کے بھاؤ کے حساب سے یعنی چار سو روپے پر ہے پانچ پیسے ہی کم ہے صرف اور صرف چار سو روپے پر ہے اور اتنا مارکٹ کیپ ہے یہ لسٹنگ کے لحاظ سے اگر آپ نیو ایچ کمپنیز دیکھیں گے جو کی لاؤس میکنگ ہے آلریڈی بہت ساری کمپنیاں ساید پروفٹ میں یہ ایک لوٹی ہے یہاں پر اور شاید یہاں پر نائکہ بھی یہاں پر جو ہے پروفیٹیبل ہے بٹ نائکہ ڈیفرینٹ ہے یہ ہونا سا کنزومر ایک ڈیفرینٹ یہاں پر کیٹیگری میں آ جاتا ہے بٹ پروفٹ ہے کمپنی کا لیکن اتنا نہیں کی ویلیوشن کمفرٹ ریٹیل نویسک کو دے رہی ہو یہاں پر اگر آپ مارکٹ کیپ دیکھیں گے تو مارکٹ کیپ بلکل ایک ٹھیک تھاک لگتا ہے برینڈ کے حساب سے بارہ یار آٹھ سو اکتر کروڑ کوئی بہت بڑا مارکٹ کیپ نہیں ہے لیکن بہت چھوٹا مارکٹ کیپ نہیں ہے اس بات کو نوٹ کریے گا یہ سیکٹوریل اگر آپ دیکھیں گے تو ایف ایم سی جی میں آتا ہے اور ہاؤس ہولڈ یہاں پر آپ کا دیکھا جائے تو رہتا ہے ہاؤس ہولڈ اور اس کے حساب سے اگر آپ پی ریشو دیکھیں گے تو ایچویل کا جو پی ریشو ہوگا وہی ماما ارتیانے کی ہونا سا کنزیومر کا پی ریشو اس سے کمپیر کریے گا اس کے ساتھ انڈسٹری پی اسی حساب سے ہوگا انڈسٹری پی آپ کو جگہ جگہ گلت بھی بتایا جا سکتا ہے تو یہاں پر ہم انڈسٹری پی کو بھی دیکھیں گے تو ابھی ارننگ پر شہر ہے مائنس 4.44 ہے پی ریشو ابھی ہے نہیں جو کی کیلکولیٹ ہو کر کیا ہم کیلکولیٹ کریں گے دیکھتے ہیں پی ریشو کتنا ہے انڈسٹری پی 82 ہے بٹ یہ گلت یہ گلت ہے یہاں پر انڈسٹری پی یہ ہے آپ کا آل موسٹ یہاں پر 56.28 کے اراؤنڈ اور ایچویل کا جو پی ریشو ہے وہ ہے 57.60 کے اراؤنڈ تو یہ جارہ نوٹ کر لیجے گا انڈسٹری پی 56.28 ٹھیک ہے بک بیلیو پر شیئر 19.77 ہے انہیں صرفہ 77 پیسے بک بیلیو پر شیئر ہے اور آپ کا سٹوک 20 گناہ اپنے بک بیلیو کے اوپر ورک کر رہا ہے 400 روپے کا بھاو ہے اپنے بک بیلیو سے تو سمپل سی بات ہے مائنس میں ہے بٹ ہم لیں گے ون کا ای پی ایس اور ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 400 روپے کا بھاو چلنا ہے ایک روپے یعنی کی آپ کا جو پی ریشو ہے وہ 400 کے راؤنڈ 400 کے راؤنڈ آپ کا پی ریشو ہے 400 کا پی ریشو ہے that's why یہاں پر ویلیوشن کمفرٹ اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے بٹ ویلیوشن کوئی بہت بڑی نہیں اگر یہ پروفٹیویلٹی یہاں پر انکریز کرتے ہیں جو کہ ایک کوشن مارک ہے کہ کب تک ہوگا یہ جو پروفٹ آپ کر رہے ہیں 26 کروڑ 27 کروڑ اس سے کئی زیادہ یہاں پر پروفٹ چاہیے تب جا کر یہاں پر کام بنے گا اور ایٹر لیسٹ یہاں پر اگر آپ کو چاہیے ہے تو اسی پریس پر چار سو روپے چل رہا ہے تو ارننگ پر شیئر کتنا ہونے چاہیے مائنس 4.44 آپ کو دکھ رہا ہے جبکہ یہاں پر ٹین کے اراؤنڈ آپ کا ارننگ پر شیئر ہے وہ یہاں پر ہونے چاہیے ایٹ سے ٹین کے اراؤنڈ تب جا کر آپ کا یہاں پر جو ہے آپ کا جو پی ریشو ہے وہ چالس کے اراؤنڈ ہوگا چالس کے اراؤنڈ پی ریشو تب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہونازہ کنزیومر جو ہے نا پورٹ پولیو والا سٹاک ہے اس وقت تو جو فنڈامینٹل یہاں پر سوچتے ہیں کہ فنڈامینٹل لورس جو ہیں وہ یہاں پر اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں دس کا ارننگ پر شیئر پلس میں چاہیے ہیں تب جا کر یہاں پر کام بن پائے گا جو کہ پروفیٹیمیلٹی کب تک آئے گی اس کا اندازہ نہیں ہے اس طریقے کی پروفیٹیمیلٹی کب تک ہوگی اس کا اندازہ بلکل بھی نہیں ہے کیا مارکٹ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے گا بائی مارکٹ کیپ پتہ نہیں ہے کیا یہاں پر اور گرابٹ آ سکتی ہے پوسیبل ہے اگر یہاں پر فنڈامینٹلی یہ سٹاک اگر کچھ کوارٹر تک کی بھی اگر پروفیٹ نہیں دکھا پایا تو وہ کئی نہ کئی یہ اچھی بات نہیں ہوگی تو اب یہ آپ کے سامنے کیلکولیشن تو کر دی ہے اور کیلکولیشن کے ساتھ سے یہ سب چیز ہے اب نیٹسل اگر آپ دیکھیں گے تو ایر آن ایر بیسز پر بھڑی ہے انکریز ہوئی ہے 943 کروڑ کی نیٹسل تھی جو کی 2022 مارچ کے ساتھ سے ایک سال میں یہ نیٹسل بھڑ کر almost 1493 یعنی 1500 کروڑ کے آسپاس almost آ چکی ہے but پروفیٹیویلٹی اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے minus 143 کروڑ کا لاؤس ہے آپ کا 2030 مارچ کے ساتھ سے اب 2024 مارچ کا جب ریزلٹ آئے گا تو وہ کیسا آئے گا پتہ نہیں جو کی annual result میں آپ کو بتا رہا ہوں annual result تو کیا ہے آپ پر جو ہے جس طریق سے دو کواٹر اچھے پروفیٹ میں بیٹھ گئے ہیں انکی دو کواٹر اگر اور آتے تو ہاں تھوڑا سا valuation comfort آ سکتا ہے اس کے لحاظ سے یہ آپ بات سمجھئے اکل ملا کر اگر آپ fundamentally دیکھیں اس وقت تو 400 کے پی پر یہ کافی مہنگا سٹاک ہے یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے پیٹیم بھی مہنگا ہے اگر آپ دیکھیں تو زومیٹو بھی مہنگا ہے یہ سارے چیز مہنگی ہے یہ نیو ایج کمپنی کے نام پر پتہ نہیں کیا چل کیا آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نیو ایج کمپنی کے نام پر بہت کچھ چل ایچو ایل نے دس سال کوئی growth نہیں دی تھی اپنے stock کے اندر ایچو ایل نے دس سال کوئی growth نہیں دی اور اس کے بعد جب دی تو اچھا growth دیا تو یہ ایچو ایل کی کہانی ہے اب یہاں پر ہونا کنزیومر کی کیا بنے گی پتہ نہیں کیا right price ہوگا اس کو buy کرنے کا almost دیکھیں اگر profit نہیں بڑھے گا تو کوئی بھی right price نہیں یہ تو آپ سمجھیں market cap سے کیا لگتا ہے market cap تو ٹھیک 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 12,000 روٹ کوئی بہت بڑا market cap نہیں اگر profitability اگر اچھی خاصے increase ہو گئی یہ ایک buy rating کئی نہ کئی رکھے گا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے پر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہ تو reality ہے اور کیا یہاں سے بہت بڑی تیجی ہو سکتی ہے flows ہے flows اگر آگے تو تیجی ہو جائے گی لیکن flows پچاس کے blow مل جائے تو آپ دیکھ گا کئی market cap آپ کے favor میں آ جائے گا 500 روپے اگر یہ stock مل جائے 500 یا 500 کی نیچے تب جا کر آپ دیکھ گئے برینڈ ویلیو تو increase ہو رہی ہے اس میں کوئی شک بات نہیں ہے برینڈ ویلیو increase ہو رہی ہے کریے گا کہ company کے quarter یہ profit یہ پر increase ہو جائے تب یہاں پر آپ کو wait کرنا ہوگا کیونکہ wait list میں تو یہ ہے تو اس حساب کا wait کرنا پڑے گا لیکن 500 کی نیچے اگر ملے تو زیادہ بہتر ہے اس کو رکھنے میں تب یہاں پر رسک تھوڑا سا کم ہوگا تو فیلال اگر آپ دیکھیں اگر یہ 450 کے جو ہائز اس نے لگا تے چار سو پچا چار سو سا سا اگر یہ توڑتا ہے تو اچھی بات ہے ایک رینج میں سٹوک آ چکا ہے 330 سے 450 یہ ایک رینج ہے اب یہ کس طرف ٹوٹے گا پتا نہیں جس طرف ٹوٹی جائے اس طرف یہاں پر مڑی جائے بھائی مارکٹ کیپ آپ کہہ سکتے باقی کمپنیوں کے کمپیرزن مارکٹ کیپ بہت چھوٹا ہے تو اگر مارکٹ کیپ چھوٹا لگتا ہے تو اس کی طرف دیکھ لیجئے ایسا نہیں ہے پیٹیم کا سٹوک وہ ٹوٹا نہیں ہے مارکٹ کیپ 40,000 کروڑ کے آس پاس کا مارکٹ کیپ کل کی گرابٹ کے بعد 40,000 کروڑ کے آس پاس کا مارکٹ کیپ رہ گیا پیٹیم کا تو یہ مارکٹ کیپ سے بہت کنفیوزر رہی گی یہ ریٹیل نویس سکھ لیے تھوڑا سا ہارنف فل آپ کہہ سکتے ہیں یہ سٹوک ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے یہ والے سٹوک ہے اس وقت سو امید ہے آپ اس سے بہت کچھ سمجھے ہوگے یہاں پر اگر ڈھائی سو کے نیچے ملے تب ریٹیل نویس دیکھے گا ادر وائز تیجی کو ایک سکہ بنا کر آپ اس کو پلے مت کریا یہ مجھے ایسا لگتا ہے آپ کیا کہنا ہے اس کو پلے مجھے سمجھے اور ویڈیو دیکھیں لئے بہت دنوا دوستو